موسیقی 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 مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کی اجادت سے نکاح ہوا ہے اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سیپریشن جو ہے وہ حاصل کر لیں لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں نہ اس میں نکاح ہے نہ اس میں کوئی وراست کا حصہ ہے بلکہ وہ تو خود وراست میں منتقل ہو جائیں گے اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ بانیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی اولاد تو ایسے ہو جائے گی تو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری لیکن آپ اس کو سمجھ دیجئے اے سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی تنمیم نہیں کرنے چاہیے سٹیٹس جو ہے باندی کا کونکوائنس کا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ دے رکھا اصل 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 یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے اور یہ لونیاں ہوتی تھی حضور کے زمانے میں صرف وہ جو بیدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی آپ ایک جنگ ہوئی ہے فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر میں اب جب کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ نو سو اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اصلحہ بھی پھیکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے یہ سب کیا ہے مال غنیمت ہے ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئیں ہوں میرے علمیں نہیں ہے کہ بدل میں آئیں یا نہیں آئیں اوہد میں تو آئیں لیکن بدل کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن اگر عورتیں بھی آئیں ہوں تو وہ بانیاں ہوں گی وہ تقسیم ہو جائیں گی یہ جو اصل غلام کا اور مالی کا تصور ہے اسلام میں یہ پی او ڈبلیو کا حل ہے پریزنرز آف وار پاٹنو ایڈن بھاگتا ہے یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسٹریشن کیپس قائم کر دیجئے ان میں پڑے سڑ رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے کنسٹریشن کیپس کے اندر ہوتے ہیں اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکیر کا کوئی سامان نہیں اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکیر پر تقاضے کا کوئی سامان نہیں کھانے پینے کو جائے بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں پی او ڈبلیوز کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ پی او ڈبلیوز جو ہے وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے انہیں ایبزورپ کرو معاشرے کے اندر انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر اور ان کی حیثیت غلام کی اور مانزی کی ہوگی انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے وہ کھلائیں جو خود پہنتے ہو وہ پہناو اچھے سے اچھا سلوک کرو پھر ان کی امنسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو قتل خطا ہو گئی ہے وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا کوئی تمہارا ہاتھوں مارا گیا ہے گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے اس کے لیے بھی غلام جو ہیں آزاد کرو گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین نصیحت پرسویشن یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے غلام کو آزاد کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائیٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ الیدہ الیمنٹ نہیں رہے اب سوسائیٹی کا حصہ بن گیا ہے وہ ایک گھر کے اندر ہیں ماہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں ان کے مالک ہیں اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمنسیپیشن کا بندو بس کیا اسلام اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمنسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھی میڈل ایس میں ممالیک کی حکومت مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی بیٹیت ہے غلام ہے ممالیک بڑے بادشاہ ہوئے ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے خاندانِ غلامہ قطبون دین عبق اور یہ بلبن ایسے ایسے شاندار اور جو ہے اور یہ التوتمش اور یہ کون تھے غلام تھے ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء عائمہ غلام چنانچہ بڑے علماء اس حتیدہ غلاموں میں سے تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے البتہ آخر سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا ایبروگیشن جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا آخر میں آکے سن نو میں فائنلی ٹیہ کر دیا گیا حرام اب اس کے قریبت پھڑکو اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے کامانے پر جس کو کہا گیا ملاحم اور جس پر پورے پورے باب جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیوشن کو انوک کرنے کی کہ اس وقت پریزنرز آف غور کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے ناقابل معافی گناہ ہے کسی کو حقاتل نہیں ہے یہ جو امریکنز لے گئے تھے آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو افریقیوں کو اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شرید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کی کوئی اجادت ہے کسی غلام کسی آزاد انسان کو پکڑ کر دورنسلی غلام بنا لینا اس کی نہ کبھی اجادت رہی ہے نہ کبھی ہوگی البتہ پریزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فقریں چست کر دے گی یا کوئی اس کو کہے گی بہت سے چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ درہ آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے ادھر اترتی نہیں ہے لیکن we have to be faithful کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے تنا چاہیے موسیقی موسیقی بن ہوا